السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جابز سٹیشن یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آج حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دیئر کانڈیڈیٹس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیاب تحصیل دار کی جو پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ثروی سیٹس آئی تھی جن کے ریٹن ٹیسٹ جو ہیں وہ دیویجن وائز تمام دیویجن کے کنڈکٹ کیے جا چکے تھے اور ان کے جو ریزرٹس ہیں وہ اب آنا شروع ہوئے ہیں ریٹن ٹیسٹ کے ریزرٹس اور ان ریٹن ٹیسٹ کے جو فائنل میرٹس ہیں وہ ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ ہم دیویجن وائز شیئر کر رہے ہیں اور ریسنٹی جو راولپنڈی دیویجن کا ریزرٹ اناؤنس ہوا ہے تو آج ہم اس کا فائنل میرٹ اس کا اوپن میرٹ اس کا وومن کوٹا میرٹ اور سپیشل پرسن کوٹا میرٹ جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس سے قبل جتنے بھی ڈیویجن کے ریزرٹس جو ہے وہ آلیڈی اناؤنس ہو چکی تھے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھوہ ان کی جو ڈی ایم سیز ہیں اور ان کے جو فائنل میرٹس ہیں وہ ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں اپنے چینل پر آپ ان کو گو تھوہ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی ڈیویجن کا جو فائنل میرٹ ہے وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنی بھی جابز ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھوہ یا پاکستان میں کسی بھی طرح کی جابز ہیں تو ان کے بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ سب لوگوں تک پہنچ سکے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو جو نیب تحصیل دار کی سیٹس ہیں ان کا تھوڑا بیک گرونڈ بتاتا چلوں تھے تو یہ گیارہ اکتوبر دوزار بیس کو ایڈورٹائزمیٹ آئی تھی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے طرح جس میں تحصیل دار اور نیب تحصیل دار کی سیٹس اناؤنس کی گئی تھی تحصیل دار کی سیٹس جو تھی وہ آل آور دا پنجاب تھی اور جو نیب تحصیل دار کی سیٹس تھی وہ ڈیویئن وائز تھی اور ہر ڈیویئن کے اندر جو ڈسٹرکٹس آتے ہیں مین ان کے نام جو ہے وہ بھی ایڈورٹائزمیٹ کے اندر منشن ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً نو سے دس ڈیویئنز ہیں جو کہ ٹوٹل پنجاب کی ہیں اور ان تمام ڈیویئنز کی جو ٹوٹل سیٹس تھی وہ ون سکسٹی فور ہیں اوپن میرٹ پر اور اس میں سپیشل پرسن کوٹا پر نائن ہے اور مینورٹی کوٹا پر نائن ہے اور وومن کوٹا پر فورٹی ٹو ہیں اور اوپن میرٹ پر ون زیرو فور ایک سو چار سیٹس ہیں ٹوٹل اگر ملا کر ہم بات کریں لیکن جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے اپنے ڈیویئن کے اندر ہی کمپیٹ کریں گے ان کو آل آور دی پنجاب جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کرنا پڑے گا اسی لیے جو ان کے ریزرٹس ہیں وہ بھی انڈیویجولی ڈیویئن وائز آ رہے ہیں جن میں فیصلہ باد اور سرگودہ ڈیرہ غازی خان باولپور اور سائیوال ان کے ریزرٹس جو ہیں وہ آلڈی اناؤنس ہو چکے ہیں جن کے فائنل میرٹ کی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ آلڈی کی ہوئی ہیں اور جو ابھی ریسنٹنی راولپنڈی جو ہے اس ڈیویئن کا ریزرٹ اناؤنس ہوا ہے اور اس کا جو فائنل میرٹ ہے وہ ہم آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے اور جو باقی ریزرٹس رہ گئے ہیں جن کے ابھی ریزرٹس اناؤنس نہیں ہوئے ان کا جو ایکسپیکٹڈ میرٹ ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اس کے اگر پیپرز کی بات کریں ریٹن ٹیسٹ کی تو اس کے دو پیپر کنڈکٹ کیے گئے تھے ایک پیپر ون تھا جو کہ ہنڈرڈ نمبر کا انگلیش بیسڈ ٹیسٹ تھا اور جو سیکنڈ اس کا پیپر تھا وہ بھی ہنڈرڈ مارکس کا تھا جس میں سیونٹی پرسنٹ جنرل نالیش تھا اور تھرٹی پرسنٹ اس میں آ جاتا ہے آپ کا آئی ٹی یوزیج اور بیسک جو ایم ایس آفیس اور الیکٹرونک اس کے ریلیٹڈ ہے جو کوسنگ تھی تو یعنی کہ ٹوٹل جو ریٹن ٹیسٹ کا میرٹ ہے وہ آٹ آف ٹو ہنڈرڈ بنے گا جو کانڈیڈیٹس اس میں کامیاب ہوں گے جو ٹوپ میرٹ میں ہوں گے وہ انٹرویو کے لیے بلائے جائیں گے انٹرویو میں ریٹن ٹیسٹ سے سیلیکشن کا کریٹریہ بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تھرو ایک سیٹ پر جو ہے وہ پانچ بندے جو ہیں انٹرویو کے لیے بلائے جاتے ہیں اس طرح ٹوٹل جتنی بھی سیٹس ہوں گی ان کو ملٹیپلائے کریں گے فائیو سے تو جو ٹوپ والے کانڈیڈیٹس ہوں گے جن کے ریٹن ٹیسٹ میں زیادہ مارکس ہوں گے ان کو انٹرویو کے لیے شورٹ لسٹ کیا جائے گا فاری جیمپل اگر پانچ سیٹس ہوں گی تو ٹوٹی فائیو جو ٹوپ کانڈیڈیٹس ہیں ریٹن ٹیسٹ میں ان کو انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی تو چلتے ہیں جی جسیل نیپ تحصیل دار جو راول پنڈی کا ریزیٹ ارناؤنس ہویا ہے اس کا فائنل میرٹ دیکھ لیتے ہیں ڈیر کانڈیڈیٹس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راول پنڈی کے ایک کانڈیڈیٹ کی جو ڈی ایم سی ہے وہ آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کانڈیڈیٹ کے جو ایم سی کیوز پیپر ون کے اندر مارکس ہیں وہ ففٹی پوائنٹ فائیو ہیں آٹ اوف ون ہنڈرڈ اور جو ایم سی کیوز پیپر ٹو ہے اس کے اندر ان کے مارکس ہیں جناب ففٹی فور اور دونوں ٹیسٹ کے اندر یہ پاس تو ہوئے ہیں لیکن انفرشنیٹلی یہ میرٹ میں فال نہیں کر سکے اس لیے یہ اوپر ان کی ڈی ایم سی کیا آ رہا ہے فیلڈ کیسیز پرووینشل ریزلٹ انٹی میشن فیلڈ کیسیز تو ان کے جو ٹوٹل مارکس بنتے ہیں وہ ون زیرو فور پائنٹ فائیو ہیں آٹ اوف تو ہنڈرڈ اور جو اس ڈیویئن کے اندر لاسٹ کینڈی ڈیٹ جس نے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا ہے اوپن مارکس پر اس کینڈی ڈیٹ کے جناب ہیں ون ون ٹو ایک سو بارہ اشاریہ پچھتر اس کے بعد ہیں وومن کوٹا جو لاسٹ وومن کوٹا میں جو لاسٹ کینڈی ڈیٹ ہے جس نے کوالیفائی کیا انٹرویو کے لیے ان کے مارکس ہیں ون زیرو ٹو پوائنٹ زیرو اور جو سپیشل پرسن کوٹا ہے اس میں ون زیرو ٹری پوائنٹ 25 ہے تو یہ candidate چونکہ ان کے 104.5 تھے اور merit 112.75 پہ بنا ہے تو یہ unfortunately qualify نہیں کر سکے لیکن اگر candidates آپ ایک چیز نوٹ کریں تو جو راولپنڈی ہے اس کا جو merit ہے وہ باقی divisions کی نصوت کم بنا ہے تو اگر آپ کے marks تھوڑے کم بھی بن رہے تھے تو chances ہیں کہ آپ بھی interview کے لیے shortlist ہو جائیں وہ divisions جن کے results ابھی announce نہیں ہوئے usually جو دیکھا گیا ہے نائب تحصیل دال میں تو merit جو ہے وہ fall کر رہا تھا 122 130 in between تو اگر تو آپ کے کسی candidate کے marks جو ہے وہ اس سے کم بنتے تھے تو وہ بھی hopeful رہے کیونکہ merit جو ہے وہ اسی کے درمیان رہے گا 120 115 اور 130 maximum ہے یعنی کہ ون فیفٹین ٹو لے کے 130 تک جو ہے وہ نائب تحصیل دار کا merit بنے گا اور وہ candidates ان کے ابھی results announce نہیں ہوئے وہ بھی hopeful رہے ہیں اگر تو ان کے جو marks ہیں اس criteria کے اندر fall کر رہے ہیں اور اس کے return test کے بعد انٹرویو کی preparations کے لیے ہم نے کافی زیادہ لوگوں کے جو انٹرویو experiences ہیں وہ بھی اسی چینل پر upload کی ہوئے ہیں تو اگر تو آپ qualify کر گئے ہیں تو ان ویڈیوز کو ضرور go through کریں تاکہ انٹرویو کے ٹائم پر اگر وہی question repeat ہوتے ہیں تو آپ کو اس میں جواب کرنے میں کوئی دکت نہ آئے اور آسانی رہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو i hope کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کسی بھی قسم کے جو confusion ہے یا question کی صورت میں comment section میں ضرور بتائیں تاکہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ہم کا جواب comment section میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو سوال ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ دیے جائیں سینکیو اللہ حافظ